بات یہ ہے کہ یہ جو یونانی ہربل میڈیسن ہے یہ آج کی میڈیسن نہیں ہے یہ 1500 years before اس کا استعمال ہوا ہے اس کے لٹریچرز آویلیبل ہیں یونانی میڈیسنز کڈنی کو فنشن کرنے کے لیے بلیڈ کو پیوریفیکشن کرنے کے لیے کڈنی کو طاقت دینے کے لیے one of the best جو ہے میڈیسن مانا گیا ہے اور یہ جو میڈیسنز ہے اگر آپ دیکھتے ہو 200 سال کے پہلے ڈیالیسیس مشن نہیں تھا 100 years کے پہلے transplantation نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے تو کیا لوگ مر جاتے تھے نہیں بلکہ یہی یونانی treatment استعمال کرتے تھے جسے وہ لوگ تقریبا 90 years 100 years تک بھی لوگ زندہ رہتے تھے تو یونانی ہربل میڈیسنز کے ساتھ میں اگر کوئی ڈیالیسیس کر رہا ہے already وہ ڈیالیسیس میں ہے تو ایسا پیشنٹ اپنے یونانی ہربل میڈیسنز اسٹارٹ کر کے وہ ڈیالیسیس کو دھیرے دھیرے کم کر سکتا ہے ڈیالیسیس کے ساتھ ساتھ میں یونانی میڈیسن استعمال کرنے سے یا الوپیٹک میڈیسنز وہ جو supplement دیتے ہیں blood pressure کے لیے diabetes کے لیے یا جو ہے calcium کے لیے hemoglobin کے لیے یہ میڈیسنز کے ساتھ بھی ہربل میڈیسنز یونانی لیتے ہیں تو کسی بھی خصم کا sad effect بلکل نہیں ہوتا یہ بلکل safe ہے اور یہ دوائیں use کرنے سے kidney کو طاقت ملتی ہے اور patient پھر سے جو ہے recover ہونا شروع کر دیتا ہے ڈوکٹر صاحب آپ سے بات کر کے اور اتنی سارے knowledge لے کر ایک اور سوال میرے من میں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ کئی بار لوگوں کی ایک ساتھ دونوں kidneyوں فیل ہو جاتی ہیں تو جب kidney failure کے جو symptoms کسی کے شریر میں آتے ہیں تو کیا وہ ایک kidney سے start ہوتے ہیں یا پھر اس kidney کا اثر دوسری kidney پر بھی پڑتا ہے دو kidney ہیں اگر یہ kidney میں cancer آ گیا یا اس کے اندر کسی بھی خصم کا وہ بھی کر دیا تو یہ kidney سے ایک انسان زندہ رہ سکتا ہے وہ جی سکتا ہے اس کو کوئی problem نہیں ہوتی یہ دوسری kidney بھی 50% سے زیادہ damage ہو جاتی ہے اس وقت میں یہ blood کے اندر urea creatinine بڑھنا شروع ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک دونوں kidney damage نہیں ہوتے تب تک یہ blood میں urea creatinine نہیں بڑھتا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا creatinine ابھی 3.2 ہے یا 4 ہے ابھی ہم رہنے دیتے ہیں جب یہ بڑھ جائے گا ہم اس کا علاج کرتے ہیں مگر میں آپ کو example دیتا ہوں کہ آپ ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پر بہت زیادہ پانی آ رہا ہے بارش ہو رہی ہے اور جو ہے آپ تیٹ فلور میں کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ ground floor ڈوب جائے second floor ڈوب جائے اس کے بعد اپنی باری ہے بٹ ایسا جو ہے بالکل غلط ہے initial stage میں جیسے ہی creating in 1.7 یا 2 ہو گیا ایسے وقت میں اگر وہ treatment شروع کر دیتے ہیں تو ان کو کبھی بھی ڈیالیسیس کی یا ٹرانسپینٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ بالکل safe ہو جائیں گے بالکل ڈاکٹر صاحب بہت ہی زیادہ اچھے سے اپنے ایک kidney failure کے بارے میں ہمیں بتایا رہے ہیں درشو کو جیسے کہ آپ جانتے کہ یونانی کئی ہزار سال پرانی ایک ایسی ویدیا ہے جو بہت ہی زیادہ لوگ تو نہیں جانتے لیکن جو ہیں ان میں سے ڈاکٹر صاحب بلکل ایکسپرٹ ہیں تمام دیشوں کی یاترہ کر چکے ہیں نہ جانے کتنی platform پر آپ انہیں دیکھ بھی چکے ہوں گے تو آج ان کے مارک درشن میں رہ کر آپ بھی ان سے guide کر سکتے ہیں آپ بھی ان سے بلکل صلاح لے سکتے ہیں اپنی بیماری کو لے کر یا پھر اگر گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہے اور آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہربل طریقے سے یونانی ہربل طریقے سے کیسے وہ ٹھیک ہو جائیں تو ایسے میں آپ بھی جوڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایسے میں ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے کچھ سوال بھی پوچھنے ہیں لیکن درشک لائن پر بنے ہوا آپ سے بات کرنے کے لئے ایک فون کول شامل کریں درشک اس کے بعد بہت ہی خاص میں یہاں پر ڈاکٹر صاحب سوال پوچھوں کہ بلکل سکرین کے سامنے جمع رہے گا ہلو 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 نمستہ بولی میرا سوال یہ ہے کہ میرے فادر ان لوگ کو کافی سالوں سے ڈائیلیسس چلتا ہے جی تو میں یہ جاننا چاہتا تھی کہ ڈائیلیسس کے ساتھ بلکل آپ لے سکتے ہیں یونانی ہربل جو میڈیسن ہوتے ہیں وہ ہنڈر پسند سیف ہوتے ہیں اس کا کوئی سیڈ ایفیک نہیں ہوتا تو آپ ڈائیلیسس کے ساتھ ساتھ میں یونانی ہربل میڈیسن بلکل لے سکتے ہیں آپ اپنے پیشن کے ریپورٹ آپ پہلے بھیجیے اپنے جو ایکسپرٹ دیں گے اور کچھ تکلیف رہا فیزیکل تکلیف رہا تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیں گے